اسلام علیکم دوستوں آج دشمن کو کچلنے کا عمل آج رات جو بھی بھائی بہن کرے گا اس کا دشمن بھاگا بھاگا پھرے گا آج کا لوگ دشمنوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں دشمنوں نے آپ کا جینا حرام کر رکھا ہے اگر آپ نے کوئی کاروبار کر لیا تو دشمنوں کے پیٹوں میں درد ہونے لگتا ہے دشمن اس کاروبار کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن جس بھائی بہن نے بھی اس ویڈیو کو پلک کر دیا ہے اور جس نے بھی اس عمل کو آج کر لیا تو دشمن کیا اس کا دشمن کا باپ بھی آپ کا بالباقا نہیں کر سکتا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ کر جائیے گا دشمن آج کے دور میں ہر کسی نہ کسی کے بنتے چلے جاتی ہیں اگر آپ تھوڑا سا پیسہ کمانے لگو یا پھر آپ کو تھوڑی سی عزت ملنے لگے یا پھر آپ کو کوئی اچھا ہمسفر مل جائے یا پھر آپ کے گھر میں خوشیہ ہوں تو دشمن آٹومیٹ یعنی دشمن اپنے آپ بنتے چلے جاتے ہیں اب جب دشمن بن جاتے ہیں تو آپ اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر دشمن آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم دشمنوں کی وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں ہر ٹیم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اس دشمن کو کیسے نکالیں پھر آپ ترہ ترہ کے دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں یہ تعویز دے دو ہمیں یہ تعویز دے دو ہم دشمن کو بھگانا چاہتے ہیں اپنے گھر سے لیکن آج رات جو بھی یہ عمل کرے گا اور اس عمل کو پوری طریقے سے کر لے گا کیسے کر کے دعا مانگنے دشمن کو گھر سے بھگانے کے لیے وہ پہلے سمجھے گا کیسے کر کے آپ کو اس عمل کو کرنا ہے پہلے وہ سمجھ لیجئے گا کتنے دن اس عمل کو کرنا ہے یہ بھی سمجھے گا اور آپ کو کیا پڑھنا ہے دشمن کو گھر سے بھگانے کے لیے دشمن کو اپنے کاروبار سے بھگانے کے لیے دشمن کو اپنی دکان سے بھگانے کے لیے تو آپ کو کرنا کیا دیکھو پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو عمل کس طریقے سے کرنا ہے پہلے آپ عمل کا طریقہ سمجھے گا سب سے پہلے ہمیں ایک سادہ پیپر لے لینا اس طریقے سے پہلے ہم آپ کو لکھ کر دکھا دیں گے آپ سمجھتے رہے گا اور سکین شورٹ لیتے رہیے گا ہمیشہ سب سے پہلے ہم نے کرنا یہ ہے یہ ہم دو نام آپ کو لکھ کر دکھا رہے ہیں اب یہ میں سوچے گا دو نام لکھ دوں تو آپ چلے جائیں ویڈیو چھوڑ کر پورا ویڈیو آخر تک دیکھیں دشمن ہیں یہ آپ کے دشمنوں سے بھگانے کا عمل بتا رہا ہوں میں آپ کو ایسا نہیں کہ آپ نے نام دیکھ لیے میں نے لکھ دیا اور آپ چلے گئے پہلے پورا طریقہ سمجھ لینا اگر دشمنوں کو اپنے گھر سے بھگانا ہے اپنی زندگی سے نکال دینا ہے تو دشمنوں کو بھگانے کے لیے تو سب سے پہلے کرنا کیا ہے ہمیں سب سے پہلے یا یا حافظو اس طریقے سے یا حافظو پھر اس کے بعد ہمیں پڑھنا ہے یا یا قادیرو یا حافظو یا قادیرو دیکھو آپ کی سین پر یہ رہے یا حافظو یا قادیرو اب ان دونوں ناموں کو ہمیں کتنی بار پڑھنا ہے یہ دیکھیں گا ہم ان دونوں ناموں کو ملا کر سو بار پڑھیں گے یہ دھیان دیکھیں گا یا حافظو یا قادیرو ایک ہو گیا یا حافظو یا قادیرو دو ہو گئے اس طریقے سے آپ کو سو بار پڑھنا ہے سو بار پڑھنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے دیکھیں یہ عمل کتنے دن کرنا ہے یہ چیز بھی دھیان دیکھیں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کتنے دن کرنا اور کس وقت میں کرنا اور عمل کرنے کا طریقہ پہلے پوری طریقے تھے میں یہاں پر سمجھاؤں گا آپ ٹھیک ہے اب جب آپ عمل کر لیں گے تو یہ عمل آپ کو پورے دیکھیں میں یہاں لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے گیارہ دن تک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ عمل آپ کو گیارہ دن تک کرنا ہے یہ چیز آپ دھیان رکھئے گا یہ عمل آپ گیارہ دن تک کریں گے پھر آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے تین وار شروع میں اوپر درود پاک ضرور پڑھیں گے تین وار شروع میں درود پاک پڑھیں گے ٹھیک ہے جو بھی عمل آپ کریں تو اس میں تین وار شروع میں درود پاک پڑھیں پھر اس کے تین وار آپ کو آخر میں درود پاک پڑھنی پھر آپ کو کرنا کیا ہے پھر آپ کو اللہ سے دعا کرنی ہے کہہ جیسے یا اللہ یہ میرا فلا دشمن ہے اس سے میری حفاظت فرما یعنی کہ یہ جو میرا فلا دشمن ہے اس سے میری حفاظت فرما کیونکہ آپ کو معلوم اگر نام پتا ہے آپ کو تو نام لے لیجیے گا اور نام نہیں پتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے تو آپ اس طریقے دیکھیں یا اللہ یہ میرا فلا دشمن ہے اس سے میری حفاظت فرما یہ عمل کرنے کے بعد اب یہ عمل آپ کو کرنا کیسے اگر آپ کے اوپر کسی نے جادو بھی کرا دیا تب بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں آپ کو عمل کرنا کیسے پہلے طریقہ سمجھے گا دیکھیں میں یہاں ایک لائن بناتا ہوں لائن کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا دیکھیں سب سے پہلے عمل کرنے کے ٹیمپر ہمیں سب سے پہلے کرنا کیا یہاں دیکھیں گا سب سے پہلے ہمیں وضو کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے وضو کیا اس کے بعد ہمیں خاموشی سے بیٹھ جانا ہے اس کے بعد ہمیں خاموشی سے بیٹھ جانا ہے اس کے بعد ہمیں اس کے بعد ہمیں یہ عمل جو ہے نا رات کے وقت میں کرنا ہے ٹھیک ہے آپ جی بتاؤں گا رات کے وقت میں کس ٹیمپر کرنا ہے رات کے وقت میں کرنا ہے پھر اس کے بعد یقین یعنی کہ اگر جس بھائی بہن کو بھی یقین بھروسہ وشوات ہے وہی اس عمل کو کریں اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے دشمن کا نام ٹھیک ہے اب یہ طریقہ سمجھیں سب سے پہلے آپ وضوح کریں خاموشی میں بیٹھ جائیں رات کے وقت یعنی کہ جب رات کو آپ سونے کے لیے جائیں تب ہی آپ اس عمل کو شروع کریں یقین ہو تب ہی اس عمل کو کریں اور اس کے بعد جب آپ یہ عمل پورا مکمل کر لیں تو دشمن کا نام ضرور لیں اگر نام پتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں پتا ہے تو ایسے کہیں یا اللہ میرا یہ فلا دشمن ہے اس سے میری حفاظت فرما یہ عمل آپ گیارہ دن تک کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر سے دشمن چلا جائے گا آپ کی زندگی سے دشمن چلا جائے گا آپ کے پریبار سے دشمن چلا جائے گا چاہے کوئی بھی دشمن ہو وہ آپ کی گھر سے نکل جائے گا تو ویڈیو کو میں نے اس طریقے سے بنایا تاکہ آپ کو دشمن کے بارے میں پتا چل جائے اور آپ کو دشمن سے کیسے کر کے لڑنا ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا چل جائے یہ دونوں ناموں کو یاد کر لیں اگر جس بھائی بین کے بھی دشمن ہیں تو ان تک اس ویڈیو پہنچانے میں میری مدد کریں تاکہ دوسرے بھائی بین بھی دشمنوں سے بچ سکیں ویڈیو پسند آئی ہو تو دل سے لائک کریں اس ویڈیو کو چلے پہلی بار ہے تو چلے کو ضرور سبسکرائب کیجئے چلی دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ